آج کا دن دشوال المکرم ایک عظیم ہمارے لئے تاریخی دن ہے ہندوستان کی تاریخ میں ہندوستان کے آسمان پر ایک ایسا سورج طلوع ہوا جس کی کرنوں سے جس کی روشنی سے آج تک ہم اپنی سنیت کو سلامت محسوس کر رہے ہیں اور ہندوستان کے افق پر طلوع ہونے والا وہ سورج جس کی روشنی مدھم نہیں ہوتی اور آج ہمارے لئے امیعار سنیت ہے اس سورج کو آج پوری دنیا سنیت امام احمد رضا خان کے نام سے جانتی ہے عالی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج ولادت کا دن ہے دشوال المکرم جس وقت آپ کی ولادت ہوئی ایک ایسے گھرانے میں ولادت ہوئی جو دیندار ساتھی علم اور عمل سے لبریز تھا ایسے نہیں کہ ایک معمولی سا دین کا شغف رکھنے والا گھرانا بلکہ باپ اپنے زمانے کے جید علماء میں سے تھے دادا ایک بڑے فقیح تھے خاندان میں بیشتر علماء سالحین موجود تھے یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کیلئے جسے منتخب کرتا ہے اس کا بیک گراؤن اس کے تمام پس منظر کو بھی مولا محفوظ رکھتا ہے عالی حضرت فاضل بریل بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت یقینا ہم سنیوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا تحفہ ہے اہل سنت و جماعت کے لئے ایک عظیم اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اسی لئے بزرگوں نے فرمایا کہ اس ذاتِ گرامی کو آیت من آیات اللہ معجزتوں میں معجزاتی رسول اللہ کہا گیا ہے کہ بعض لوگوں کی شخصیات سمجھ میں آتی ہے اور بعض لوگوں کی شخصیات سمجھ میں نہیں آتی مثال کے طور پر اگر میں آپ کو بتاؤں امام احمد رضا خان فاضل بریل بھی رحمت اللہ علیہ جس گھر میں پیدا ہوئے آنکھیں کھولتے ہی انہیں دین کا ماحول نظر آیا باپ کو مہرہ و عبادت میں دیکھا ماں کی زبان سے قرآن کی لوریاں سنی تو پھر بچپنا ویسی ہی ہونا بھی چاہیے چار سال کے عمر میں ہی اللہ تعالیٰ کا خوف اور عبادتوں کا شوق پیدا کر دیا گیا چار سال کے عمر میں پھر آٹھ سال کے عمر کیا ہوتی ہے ہمارے ہاں بچوں کی ابھی ہوش بھی نہیں آتے صحیح سے لیکن آٹھ سال کے عمر میں یہی فاضل بریل بھی نے میلاد مصطفیٰ کے موقع پر کئی دلائل سے ہے کئی دلیلوں کے ساتھ بھری ہوئی دو گھنٹے کی تقریر سب کے سامنے فرمائی تھی آٹھ سال کا بچہ اگر دو گھنٹے بیان کرتا ہے میلاد مصطفیٰ پر اور اس پر دلیلوں پر دلیلیں سجا کر رکھتا ہے تو یہ قصب اور محنت کی بات نہیں ہوتی یہ من جانب اللہ عطا کی جاتی ہے اسی طرح سارے آٹھ سال کی عمر میں عالم کورس میں پڑھائی جانے والی ایک کتاب ہے عالم کورس تقریباً نو سال کا جو آج شمالی ہند میں پڑھایا جاتا ہے درس نظامیہ جس کو پڑھ کر کے ایک عالم اپنی سند لیتا ہے اس کی دوسری تیسری جماعت میں ایک کتاب پڑھائی جاتی علم نہ ہو کی علم نہ ہو کی ایک مشہور معروف کتاب ہدایت تو نہ ہو جس کو بڑے بڑے اساتذہ پڑھاتے ہیں اور پڑھنے والے طلبہ اس میں جب تک پورا ذہن نہیں لگاتے سمجھ میں نہیں آتی کتاب اس کتاب کو ساڑھے آٹھ سال کی عمر میں پوری طور پر آپ نے ترجمہ اور تشریح لکھا اس کی شرح لکھا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ساڑھے آٹھ سال کی عمر میں ساڑھے آٹھ سال کی عمر کا بچہ ابھی کلم ہمارے ہاں صحیح سے نہیں سنبھال پاتا انہوں نے پوری کتاب کا ترجمہ تشریح اور اس کی شرح لکھی یہ بچپن سے ہی جب لوگوں نے دیکھا کہ ہونہاری اور بردباری آپ کی پیشانی پر صاف چمکتی نظر آتی ہے اور خود فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرہ سال کچھ مہینے ہوئے تھے چودہوں سال آپ کا چل رہا تھا تیرہ سال کچھ مہینے جب ہوئے ہیں مکمل عالم آپ بن کر فارغ ہو چکے تھے اور جس دن آپ بالغ ہوئے اسی دن سب سے پہلے فتوہ بھی آپ نے لکھا مفتی بھی ہو چکے تھے چودہ سال کا کوئی بچہ مفتی ہو جائے تو کیا یہ کرامت نہیں ہے اسی لئے ایسی چیزیں جو سمجھ میں نہیں آتی اس کو کہا جاتا ہے یہ رسول اللہ کے موجزوں میں سے ایک موجزہ ہے میرے آقا کے موجزیں قیامت تک ہوتے رہیں گے اور جو چیز ہماری عقل میں نہیں آتی سمجھنے ناموجز کہتے ہیں آجز کرنے والی چیز کو تو اب ہم نے دیکھا کہ چودہ سال کی عمر میں جو فتوہ نویسی کر رہے ہوں اور پوری زندگی آپ نے امت مسلمہ کی اصلاح اور ان کی رشد و ہدایت کے لئے اپنی زندگی صرف کرتے ہیں آجز کرنے والدest